السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تین ایڈی چنل میں خوش حمدید دوستو آج ایک دوبار پھر چند سعودی عرب کے مطالق اہم معلومات سب سے پہلے دوستو شروع کرتے ہیں خادم حرمین شریفین کی آج کے شاہی پرمان کے مطالق آج کی شاہی پرمان نے سعودی کے وارے نیارے کر دیئے خادم حرمین شریفین نے خزانے کے مو کھول دیئے سعودی مواطنین کے لئے جو سعودی مواطنین کے حساب المواطن میں پیسے ملتے ہیں چند سالوں سے اس میں آج خادم حرمین شریفین نے رمضان کے مناسبت سے تمام سعودی مواطنین جو پیملی کا ہیڈ ہو میاں بیوی اس کو ایک ایک ہزار ریال اور ساتھ میں اس کتاب بچوں کے حساب سے پانچ پانچ سو ریال زیادہ الاؤنس دینے کا حکم صادر کیا سعودی کو ماہانہ ملنے والا بولنس کے علاوہ پر پیملی تین سے چار ہزار ریال زیادہ ملے گی بڑھتے ہیں دوستو ایک اہور اہم معلومات کے طرف آج جدہ ائرپورٹ میں سعودی نیاب الاما نے اپنا مکتب جو اعلان ہوا تھا آج اس کو باقیدہ کھول دیا گیا اس کا آج ابتتہ ہوا اس مکتب کا یہ کام ہوگا کہ مساپر کو بروقت انصاف ملے گا اس میں اگر کوئی باہر ملک سے آ جاتا ہے اس کو کسی قسم کا کرائم کا کیس ہو یا سعودی عرب سے جاتا ہے کسی قسم کا اس نے کرائم کیا ہو کسی چیز میں مطلوب ہو اگر آسان لفظوں میں اس کو سمجھنے کا کوشش کرے تو اگر کوئی غیر بلکی سعودی عرب سے جا رہا ہے خروج نیہائی جا رہا ہے خروج عدد جا رہا ہے اس نے مثال کتاب اور اسٹیسی کا موڈیم لیا ہے اس کا بل ہے اس نے وہ پیسے پین نہیں کیے تو اگر ریپورٹ پر اس کا یہ کیس نکلا تو اسی آدمی کو اسی جگہ میں نیاب الاما کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور یہ کیس اس کا یہ کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کا انصاف ملے گا یا اس کا کیس ختم ہوگا جس میں دوستو یہ ہوگا کہ آپ کوئی ریپورٹ سے گرفتار کر کے دوسرے جگہ میں نہیں لے جائے گا اسی جگہ میں آپ کا کیس سنا جائے گا ایک گھنٹے کے اندر اندر سازار سنایا جائے گا پھر کسی قسم کرائم ہے کسی قسم کا مطلوب ہے پیسے ہو اغیرہ میں تو وہ جرمانے لگا کے پیسے آپ سے لے جائے گے تو اسی اپنے پلائٹ کو کنٹینیو کر سکتے ہو اس سے یہ پیدا ہوگا کہ آپ کی ٹکٹ کے پیسے بھی خراب نہیں ہوگے اور ٹائم بھی خراب نہ ہوگا اور ساتھ میں اگر آپ بے گناہ ہو تو آپ کو اسی جگہ میں انصاف نہیں ملے گا خدا نخواستہ کسی نے آپ کو خلطی سے یا جن بوجھ کے مطلوب کیا ہو یہ سسٹم آج سے جد ائرپورٹ پر شروع ہو گیا ہے دوستو سعودی جوازات نے ایک وضاحت کیا جس میں ایک آدمی نے جوازات سے پوچھا تھا بلکہ ایک کپیل نے پوچھا تھا کہ میرے اوپر جرمانے ہیں میں اپنے عملہ کا میرا عامل ہے غیر ملکی اس کا عقامہ تجدید کرنا چاہتا ہوں کیا میں اس کا عقامہ تجدید کر سکتا ہوں یا مجھے مخالفیں فیک کرنا ہوگا تو دوستو سعودی جوازات نے جواب دیا ہے کہ جو صاحب العمل ہے اس کی اوپر اگر جرمانے ہیں تو اس کا جو مطابعین ہیں جو اس کا عملہ ہے یا اگر کوئی پیملی والے ہیں اس کے جو تابعین ہیں پیملی والے ہیں یا عامل ہیں عام کپیل کا تو اس کی اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا کپیل یا صاحب العمل یا پیملی کا ربیوسرا اپنے عمال کا اپنے پیملی کا عقامہ تجدید کر سکتا ہے بغیر ٹرپک کے مخالفے یا باقی مخالفے ادا کیا غزارت النقل نے خبردار کیا کہ اگر کوئی بھی ڈرائیور وہ ٹکسی والا ہو یا عام وہ ٹکسی کرتا ہے اترے کا جگہ اس کے رخصہ یا پرمٹ کے ڈومین میں شامل نہیں ہو مثال کے طور پر کوئی ریاض سے آیا ہے جدہ جدہ سے ریاض آیا ہے وہ پسنجر اٹھاتا ہے یا عام جو لوگو بغیر رخصے کے پسنجر اٹھاتے ہیں تو اس کو پنج ہزار ریال جرمانہ ہوگا